السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على النبی الكریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد آج میری گفتگو کا موضوع ہے ماہ رمضان المبارک کا آخری عاشرہ جیسے کی قرآن و حدیث کی روشنی میں امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ لیلت القدر رمضان کے آخری عاشرے میں واقع ہے تو آئیے سب سے پہلے شب قدر کے متعلق قرآن و حدیث کی روشنی میں سماعت فرمائیں رمضان کی راتوں میں ایک رات شب قدر یعنی لیلت القدر کہلاتی ہے جو بہتی خیر و برکت والی رات ہے اور جس میں عبادت کرنے کو قرآن کری سور القدر میں ہزار مہینوں سے افضل بتلایا گیا ہے ہزار مہینوں کے تقریباً تراثی سال اور چار ماہ ہوتے ہیں گویا اس رات کی عبادت پوری زندگی کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے اور ہزار مہینوں سے کتنا زیادہ ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ رات رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہوتی ہے لہذا اس آخری عشرے کا ایک لمحہ بھی ذائع نہ ہونے دیں پانچوں نمازوں کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کا احتمام کریں دن میں روزہ رکھیں رات کا بڑا حصہ عبادت میں گزاریں تراویح اور تحجد کا احتمام کریں اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اپنے اور امت مسلمہ کے لیے خود دعایہ کریں قرآن کریم کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں شب قدر کی اہمیت و فضیلت کے متعلق خالق کائنات اپنے پاک کلام سور قبر میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا عَنْزَ اللَّهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرِ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُّوْهُ فِيْهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ بے شک ہم نے قرآن پاک کو شب قدر میں اتارا ہے یعنی قرآن کریم کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اس رات میں اتارا ہے آپ کو کچھ معلوم بھی ہے کہ شب قدر کیسی بڑی چیز ہے یعنی اس رات کی بڑائی اور فضیلت کا آپ کو علم بھی ہے کتنی خوبیاں اور کس قدر فضائل اس میں ہیں اس کے بعد چند فضائل ذکر فرماتے ہیں شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے یعنی ہزار مہینوں تک عبادت کرنے کا جتنا ثواب ہے اس سے زیادہ شب قدر کی عبادت کا ہے اور کتنا زیادہ ہے یہ اللہ ہی کو معلوم ہے اس رات میں فرشتے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں اپنے پروردگار کے حکم سے ہر عمر خیر کو لے کر زمین کی طرف اترتے ہیں اور یہ خیر و برکت فجر کے طلوع ہنے تک رہتی ہے سور عرق کی ابتدائی آیات قرآن کریم کے نزول کا آغاز ہوا اس کے بعد آنے والی سور القدر میں بیان کیا کہ یہ قرآن رمضان کی بابرکت رات میں اترا ہے جیسے کہ سور دخان کی آیت نمبر تین میں اِنَّا أَنزَ اللَّهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ ہم نے ایک مبارک ذات میں قرآن کریم کو اتارا ہے اور سور بقلہ کی آیت نمبر ایک سو پچاسی میں شہر رمضان الذی انزل فیه القرآن رمضان کے مہینے میں قرآن کریم نازل ہوا ہے میں یہ مضمون سراحت کے ساتھ موجود ہیں شب قدر کے دو معنی ہیں اور دونوں ہی یہاں مقصود ہیں ایک یہ کہ یہ وہ رات ہے جس میں تقدیروں کے فیصلے کیے جاتے ہیں جیسے کہ سور دخان آیت نمبر چار میں ہے فِيهَا يُفْرَقُكُنُّ اَمْرٍ حَكِيمٍ یعنی اس رات میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے دوسرے معنی یہ ہے کہ یہ بڑی قدر و منظرت اور عظمت و شرف رکھنے والی رات ہے اس رات میں قرآن کریم کے نازل ہونے کا مطلب لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتغنا ہے یا اس رات میں پورا قرآن کریم حامل وحی فرشتوں کے حوالے کیا جانا مراد ہے یا یہ مطلب ہے کہ قرآن کریم کی نزول کی ابتداء اس رات میں ہوئی اور پھر واقعات اور حالات کے مطابق وقتاً فوقتاً تئیس سال کے عرصے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن کریم نازل ہوا شب قدر کی فضیلت واہمیت کے متعلق متعدد احادیث کتب احادیث میں موجود ہے یہاں اختصار کی وجہ سے چند احادیث پیش خدمت کر رہا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہو اس کے پچھلے تمام گناہ نعاف ہو جاتے ہیں صحیح بخاری و صحیح مسلم کھڑے ہونے کا مطلب نماز پڑھنا تلاوت قرآن و ذکر وغیرہ میں مشہور ہونا ہے ثواب کی امید رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ شہرت اور دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ خالص اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے عمل کرنا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک راہ تھے جو ہزار مہینوں سے افضل ہیں جو شخص اس راہ سے محروم رہ گیا گویا وہ ساری خیر سے محروم رہ گیا اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کیا کرو بخانی شریف کی اس حدیث کے مطابق شب قدر کی تلاش اکیسویں تیریسویں پچیسویں ستائیسویں اور انتیسویں راتوں میں کرنی چاہیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ اگر مجھے شب قدر کا پتہ جل جائے تو کیا دعا مانگو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پڑھو اے اللہ تو بے شک معاف کرنے والا ہے اور پسند کرتا ہے معاف کرنے کو پس مجھے بھی معاف فرما دے شب قدر کی دو اہم علامتیں شب قدر کی دو اہم علامتیں کتب حدیث میں مذکور ہیں ایک یہ ہے کہ یہ رات نہ بہت زیادہ گرم اور نہ بہت زیادہ تھنڈی ہوتی ہے دوسری علامت یہ ہے کہ شب قدر کے بعد صبح کو سورج کے تلو ہونے کے وقت سورج کی شوائے یعنی کرنے نہیں ہوتی ہیں اس موقع پر اس بات اس وضاحت کو بھی سماعت فرمائیں کہ اختلاف مطالع کے سبب مختلف ملکوں اور شہروں میں شب قدر مختلف دنوں میں ہو تو اس میں کوئی شکال نہیں کیونکہ ہر جگہ کے اعتبار سے جو لا شب قدر قرار پائے گی اس جگہ اسی رات میں شب قدر کی برکات حاصل ہوں گی انشاءاللہ آخری عشرے کا ایک اہم عمل اعتقاف ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ہیدری میں رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے کے بعد سے ہمیشہ اعتقاف فرمایا ہے ثبات کی نیت سے مسجد میں ٹھہرنے کو اعتقاف کہا جاتا ہے اعتقاف میں انسان دنیاوی مشاغل چھوڑ کر اللہ تعالی کے در یعنی مسجد کا رخ کرتا ہے پوری توجہ کے ساتھ عبادت میں مشہور لہنے سے اللہ تعالی کے ساتھ جو خاص تعلق اور قربت پیدا ہوتی ہے وہ تمام عبادتوں میں ایک نیرالی شان دکھتی ہے اعتقاف کی تین قسمیں ہیں مسجد میں اعتقاف یہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتقاف ہے جو سنت علل کی فایہ ہے یعنی محلے میں اگر ایک شخص بھی اعتقاف کر لے تو سب کے ذمہ سے ساکت ہو جائے گا ورنہ سب ترک سنت کے گنہگار ہوں گے رمضان المبارک کی بیس تاریخ کو سورج غروب ہونے سے کچھ پہلے اعتقاف شروع کیا جاتا ہے اعتقاف کا وقت کب شروع ہوتا ہے رمضان المبارک کی بیس تاریخ کو سورج غروب ہونے سے کچھ پہلے اعتقاف شروع کیا جاتا ہے یعنی بیسویں روزے کو غروب آفتاب سے کچھ پہلے اعتقاف کے لیے بیٹھا جاتا ہے اور عید کا چاند نظر آنے تک جاری رہتا ہے اس اعتقاف کے ذریعہ اللہ تعالی سے تقرب کے ساتھ شب قدر کی عبادت حاصل ہو جاتی ہے جس میں عبادت کرنا اللہ تعالی کے فرمان کے مطابق ہزار مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے یہ تھا سنت اعتقاف ایک دوسری قسم اعتقاف کی واجب اعتقاف یہ نظر ماننے کی وجہ سے لازم ہوتا ہے مثلا کوئی شخص کہے کہ اگر میرا فلا کام ہو گیا تو میں اتنے دن کا اعتقاف کروں گا نظر کے لیے روزے کے ساتھ کم از کم ایک دن کا اعتقاف ضروری ہوتا ہے مستحب اعتقاف جب بھی آدمی مسجد میں داخل ہو تو یہ نیت کر لے کہ جب تک میں اس مسجد میں رہوں گا اعتقاف کی نیت کرتا ہوں اس اعتقاف میں وقت اور روزے کی کوئی پاوندی نہیں ہے مسجد سے نکلنے پر اعتقاف ختم ہو جاتا ہے یہ تھی اعتقاف کی تین قسمیں لیکن جو مسنون اعتقاف ہے جو رمضان کے آخری عشرے میں کیا جاتا ہے اس کی فضائل سے متعلق چند احادیث پیش خدمت ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے پہلے عشرے میں اعتقاف فرمایا اور پھر دوسرے عشرے میں بھی پھر خیمے سے جسم اعتقاف فرما رہے تھے باہر سر نکال کر ارشاد فرمایا کہ میں نے پہلے عشرے کا اعتقاف شب قدر کی تلاش اور احتمال کی وجہ سے کیا تھا پھر اسی کی وجہ سے دوسرے عشرے میں کیا مگر مجھے کسی یعنی فرشتے نے بتایا کہ وہ رات آخری عشرے میں ہے لہذا جو لوگ میرے ساتھ اعتقاف کر رہے ہیں وہ آخری عشرے کا بھی اعتقاف کریں صحیح بخاری و صحیح مسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتقاف فرماتے تھے وفاق تک آپ کا یہ معمول رہا آپ کے بعد آپ کی ازواج متحرات بھی اعتقاف فرماتی تھی حضرت عبو ذریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان کے آخری عشرے میں اعتقاف فرماتے تھے لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیس دن کا اعتقاف فرمایا صحیح بخاری حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتقاف کرنے والے کے لئے فرمایا کہ وہ اعتقاف کی وجہ سے مسجد میں مقید ہو جانے کی وجہ سے گناہوں سے بچا رہتا ہے اور اس کے لئے نیکیاں اتنی ہی لکھی جاتی ہیں جتنی کرنے والے کے لئے یعنی اعتقاف کرنے بارہ بہت سے نیک عامال مثلا جنازے میں شرکت مرید کی عیادت وغیرے سے اعتقاف کی وجہ سے رکا رہتا ہے ان عامال کا عجر و ثواب اعتقاف کرنے والے کو کیے بغیر بھی ملتا رہے گا اب بات آتی ہے خواتین کے اعتقاف کی امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ مردوں کی طرح عورتیں بھی اعتقاف کر سکتی ہیں اور اگر عورت مسجد میں اعتقاف کرے تو ابھی اس کا اعتقاف صحیح ہو جائے گا اسی ہدری میں پیدا ہوئے شیخ نعمال بن ثابت رحمہ اللہ یعنی حضرت امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ نے اور دیگر علماء اکرام نے فرمایا کہ عورتوں کے اعتقاف کے لئے مساجد کے بجائے کھر کی وہ خاص جگہ جو عموماً نماز وغیرہ کے لئے مخصوص کر لی جاتی ہیں زیادہ بہتر ہے اس کے متعدد دلائل ہیں مگر اقتصال کے مد نظر صرف صحیح بخاری کی ایک حدیث پیش خدمت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اعتقاف کرتے تھے میں آپ کے لئے مسجد میں خیمہ لگا دیتی اور صبح کی نماز پڑھ کر آپ اس میں چلے جاتے ہیں پھر حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خیمہ نصب کرنے کی اپنے اعتقاف کیلئے اجازت چاہیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازتیں دی اور انہوں نے ایک خیمہ نصب کر لیا جب حضرت زینب بن تجہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو انہوں نے بھی اپنے لئے ایک اور خیمہ نصب کر لیا صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی خیمے دیکھے دلیافت فرمایا یہ کیا ہیں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت حال کی اطلاع دی گئی اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے وہ اپنے لیے نیک عامل سمجھ بیٹھی ہے کیا ارشاد خدا کیا ارشاد نبی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا اسے وہ یعنی امہات المؤمنین اپنے لیے نیک عامل سمجھ بیٹھی ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے رمضان کا اعتقاف چھوڑ دیا اور شوال کے آخری عشرے کا اعتقاف کیا قضا کے طور تر یہ حدیث بخاری شریف کے اندر ہے باپ اعتقاف المسا حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو چھین غردے کے امہات المؤمنین کے مسجد میں اس طرح اعتقاف کرنے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمائے اس کے علاقہ بے شمارہ حادیث ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی گھر میں پڑی گئی نماز کو مسجد میں پڑی گئی نماز سے افضل اور بہتر قرار دیا ہے گھردے کے محدیسین مفقرین فقہ و علماء کی ایک جماعت جس میں ایمان آبو حنیفہ رحمت اللہ نے بھی شامل ہیں کہ رائے یہ ہے کہ خواتین کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کے اس خاص خطے میں خاص جگہ پر اعتقاف کریں جہاں اومن وغیرہ عورتیں نماز ادا کرتی ہیں اعتقاف کے بعد اہم مسائل اعتقاف کرنے والے کو بلا ضرورت شرائیہ و طبعیہ اعتقاف والی مسجد سے باہر نکلنا جائز نہیں ہے یعنی اگر کوئی ضرورت پشاب وغیرہ کی ہے یا اس طرح کی بہتی مجبوری والی ضرورت ہے تو اس کے لیے اعتقاف سے مسجد سے باہر نکل سکتا ہے معتقف کے متعلقین میں سے کوئی سخت بیمار ہو جائے یا کسی کی وفات ہو جائے یا کوئی بہا حدثہ پیش آ جائے یا معتقف خود ہی سخت بیمار ہو جائے یا اس کی جان مان کو خطرہ لاہی کو جائے تو معتقف کے مسجد سے چلے جانے سے اعتقاف ٹوٹ جائے گا لیکن ایسی مجبوری میں چلے جانے سے گناہ نہیں ہوگا انشاءاللہ البتہ بعض علماء کے نکتے نظر میں بعد میں اسے قضا کر لینی چاہیے میرے محطرم بھائیوں خواتین و حضرات یہ رمضان کا آخری عشرہ ہے بڑی فضیلتوں کا حامل ہے اس میں اقلاع تھے جس کو لیلت القدر کہا جاتا ہے جس کی عبادت پوری زندگی کی عبادت سے زیادہ افضل اور بہتر ہے اس لیے مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ اس عشرے کے ایک ایک لمحے کی قدر کریں ترابی اور تحجد کا احتمال کریں قرآن کریم کی ترابت کا خصوصی احتمال فرمائیں اللہ تعالی سے خوب دعائیں مانگیں اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے والدین کے لیے اپنے دنیاوی ضرورتوں کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے خاص کر اس وقت فلسطینی مسلمانوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں ان کو بھی اپنے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی اور تمام مسلمانوں کو اس آخری عشرے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ